سناتنی سسٹر ہمیں کہہ رہی ہے جو ہم نے جوائن کیا جی سناتنی سسٹر آپ نے جوائن کر لیا ہے کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ سناتن دھرم کے بارے میں جو آپ کو جان کر ہی ملی ہماری سٹریم سے وہ کیا چیز ہے مثلا گر آپ بتانا چاہیں آپ لوگ سے پتہ چلا کہ رام بھگوان نہیں پہلے ہم رام کو بھگوان مانتے تھے اور کی پوجہ بھی کرتے تھے پھر سٹریم آپ لوگ کا دیکھے تو پتہ چلا کہ رام کے بارے میں رام بھگوان نہیں ہے دوستو آپ ابھی جس بہن کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن رہے تھے یہ آج سے کچھ دن پہلے ایسے ہی لائب سٹریم میں آتے تھیں اور آ کر ہندوزم کو ڈیفینڈ کرتے تھیں اور آمیر بھائی اور علی رضا خرم بھائی سے یہ کہتے تھیں کہ آپ لوگ نفرت فیلانے والا کام کر رہے ہو اور جھوٹ بول کر لوگوں کا برین واش کر رہے ہو دوستو یقین مانئے جب میں نے اس بہن کو پہلی بار لائب سٹریم میں دیکھا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بہن بھی انشاءاللہ اسلام قبول کرے گی کیونکہ یہ بہن لائب سٹریم میں آ کر یہ نہیں بولتی تھی کہ اسلام میں یہ غلط ہے یا مسلمان ایسے ہیں بلکہ اس بہن کا مطالبہ یہی رہتا تھا کہ آپ لوگ غلط ریفرنس کے ذریعے ہندویزم کو بدنام کر رہے ہیں جھوٹ بول کر لوگوں کو گمرہ کر رہے ہیں لیکن جب ان کو ریفرنس کے ذریعے انہیں کی کتاب سے حوالے دکھائے گئے تو اس بہن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور اس بہن نے کہا کہ میں ہندویزم پر اور ریسرس کروں گی اور پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو دوستو یہ وہی لمحہ ہے جب یہ ہندویزم کی کتابوں کو کھنگال کر آئی ہیں اور انہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اصل میں سناتن دھرم کیا ہے اور اب یہ الحمدللہ اسلام سے بھی انفلوینس ہو چکی ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور دوستو اگر آپ اسی طرح کے ریفرنس مسلم کی ویڈیوز کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشر کو سبسکرائب کر دیں چونکہ ہم ہر روز ایک ریفرنس مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں سناتنی سسٹر ہمیں کہہ رہی ہے جو ہم نے جوائن کیا سناتنی سسٹر آپ نے جوائن کر لیا جی 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 کیسے آپ تو میں بالکل ٹھیک ہوں جی آپ سنائیں ٹھیک ہے آپ انجلی کماری تو نہیں ہے آگئی آپ کوئی اور ہے جی یہ سناتنی سسٹر جو پہلے سٹریم میں آئی تھی وہی اچھا 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 آپ نے مجھ سے وہ سوال بھی پہلے بھی پوچھا تھا ایک بار مجھے یاد آگیا چلیں کوئی بات نہیں سب خیریت ہے خیریت سیندیدی سب ٹھیک ہے آہ جی آپ بتائیں اللہ کا شکر آپ نے پھر کیا سوچا جو میں نے آپ کو سوال یا ہنبک دیا تھا اس پر آپ نے مجھے آپٹیٹی نہیں کیا آہ کافی دن کے بعد آج سٹریم پر جوائن کیوں تو آپ لوگ کا کام مجھے بہت اچھا لگا بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کے کام سے حمدلللہ بہت اچھا کام کر رہے آپ لوگ ہیں اچھا ماشاءاللہ پہلے تو آپ جلاشکوہ کر رہی تھی اب آپ نے پھر اس کا مطلب ہے صحیح سے سن لیا پہلے پتہ نہیں تھا اب اسٹریم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا کام دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگا ٹھیک 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 بہت بہت دنے واد تو کیا کہیں گی آپ جو آپ نے سنا پڑھے پھر آپ کا اسٹریم دیکھیں بہت کچھ جاننے کو ملا سیکھنوں کے ملا چلیں الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے یہ تو بڑی بات ہے کیا سیکھا آپ نے کچھ اپنے الفاظ میں بیان کریں کچھ بتائیں ہمیں کیا سیکھا کیا جانا کیا سمجھا جیسے آپ کوچھ کوئی کوئی بھی بات بولتے تو آثنتک بات بولتے صحیح بات بولتے آپ پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسی نہیں کہ مطلعہ اٹھے اٹھے اور بتا دیا کوئی بات کرتے تو پروف کے ساتھ بات کرتے تاکہ ہے تو سچ ہے الحمدللہ یہ تو ہے بلکل تو کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ سنتان دھرم کے بارے میں جو آپ کو جان کر ہی ملی ہماری سٹریم سے وہ کیا چیز ہے مثلا اگر آپ بتانا چاہیں جس ٹاپک پہ آپ لوگ سے پتہ چلا کہ رام بھگوان نہیں ہے پہلے ہم رام کو بھگوان مانتے تھے اور کی پوجا بھی کرتے تھے پھر سٹریم آپ لوگ کا دیکھیں تو پتہ چلا کہ رام کے بارے رام بھگوان نہیں ہے ٹھیک 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 ہاں بلکل وہ علی بھائی کی سٹریم میں بھی آپ ماشاء اللہ ان تھی اسلامی قویتنی پہ ہم زبردست ہویا جی کچھ اور کہنا چاہیں تو پھر آپ اس وقت علی بھائی کی سٹریم میں نہیں ہی رہتے ہیں اچھا اچھا ہم تو پھر تندک ہوئے تو پھر اس کے بعد ہم نہیں ہی جوائن کیے ہیں اسٹریم اچھا اچھا ٹھیک ہے تو سسٹر آپ اس وقت خود کو پھر سناتنی سسٹر تو آپ نے لکھا ٹھیک ہے تو آپ اس وقت سناتن دھرم میں خود کو مانتی ہیں یا جتنا آپ نے سنائے اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ سناتن دھرم میں بشواس نہیں رہا آپ کا میں جانا چاہ رہا ہوں ابھی تو کنفیوز ہے ہم بس رام کی پوجا نہیں کرتے باقی سب کی تو کرتے ہیں بس رام کے بارے پتہ کہ رام بھگوان نہیں تو رام کی پوجا نہیں کرتے باقی سب کی پوجا ہم کرتے ہی ہیں باقی اور کس کی کرتے ہیں آپ میرا ایک سوال تھا آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی جو ساون چاہ رہا ہے اس میں شیو کے بارے میں آپ لوگ کیوں کچھ نہیں بتا رہے ہیں شیو کے بارے میں اصل میں بہت ہم بات کر چکے ہیں دوبارہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کہ شیولنگ برسا دینا تو ساون آیا ہے ٹھیک ہے نا تو ساون آ گیا ہے تو ہم شیولنگ کے اوپر بھی بات کر لیں گے مگر دیدی تو ساون کا ہے تو شیب جی کے بارے میں آپ کو کچھ سٹریم کرنا چاہیے تاکہ ہم کو بھی کچھ پتا چلیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے اصل میں شیب جی معاملہ یہ ہے کہ شیب جی کے اوپر تو بات ہم ضرور کریں گے مگر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ شیب جی کے اوپر بات شروع کہاں سے کریں کیونکہ جہاں دیکھتا ہوں مجھے کھوپڑیاں رکھ درشت ہے شیب جی کے پوڑا کہاں سے سٹارٹ ہوا کیسے سٹارٹ ہوا یہ سب ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اصل میں شیب جی کی دیدی اگر آپ گوھر کریں تو شیب جی کی پوڑا ہو نہیں رہی تھی شیب جی نے تانڈب کیا جس طرح آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر ان سے آپ ان کی ڈال چھین لیں ان کی چوسنی چھین لیں ان کا لٹو چھین لیں تو وہ شوڑ ڈالتے ہیں زمین پہ لٹ کے شیب جی کی پوڑا کر کوئی نہیں رہا تھا اب دیکھیں شیب جی کے جو سسور تھے انہوں نے ان کو پوڑا پہ بلائے ہی نہیں انہوں نے کہا یہ بندہ بھبوت لگاتا ہے رخت اڑاتا ہے پڑیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یبن گٹیٹا کرتا ہے اور مردوں کے ساتھ یہ آئین غین کرتا ہے اور یہ بھکتی کے نام پر تپسیا کے نام کے اوپر یہ موہینی کے ساتھ جھنگا لالہ ہر کرتا ہے تو ایسی خبریں جب ان کے پاس پہنچ گئی تھی تو دیدی انہوں نے پھر ان کو نہیں انوائٹ کیا انہوں نے وہاں روندو بچے کی طرح رٹا ڈال دیا انہوں نے کہا مجھے نہیں بلایا نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا یعنی یہ ایسا ہی ہے موہینی کون ہے موہینی ان کی گل فرینڈ تھی شیب جی کی پارٹ ٹائم نا شیب جی نے سریمت بھاگبتم کے انسار ان کے ساتھ زبردستی کی تھی ان کا ان کیا تھا شاہ ریلی ٹھیک ہے نا موہینی وہ تھی بسیکلی گل فرینڈ بھی نہیں بھگوان کو یہ سب کرنے کی کیا جورت ریپ اور یہ سب زبردستی وہ اصل میں دیدی اب میں کیا بتاؤں دکتی رگ ہے یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ برہمنوں نے لکھا اگر یہ چیز برہمنوں نے نہ لکھی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی اب برہمنوں نے کرنا تھا شاریوشن ستریوں کا اس کے لیے ان کو یہ درشانہ تھا کہ دیکھو جس شیب پر تم بشواس رکھتے ہو آستہ رکھتے ہو وہ بھی یہی کاریے کرتا رہا لہذا انہوں نے شیب کو اس طرح درشایا اب دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے یا شیب ایسے ہی تھے یا شیب ایسے نہیں تھے اگر ایسے ہی تھے تو ان کی پوجہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایسے نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے پاکھنڈ ہوا ہے اب بیس درم کو چھوڑ دیں یعنی بہار صورت دونوں صورتوں میں اس درم کو تیاغنا ہی آپ کا آخری پرنام ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ چیز ہوئی شیب نے وہاں پر تانڈف کیا تانڈف کے چکر میں وہاں ندیاں بیہ گئیں گہشت پھیل گئی پوری جگہ پر شیب کا نام جو ہے وہ بھونجنے لگا اور شیب کے علاوہ کوئی نہیں بچا یہ تانڈف ہوا اس کے بعد پھر لوگ در گئے اور شیب کی پوجہ ابھی بھی جتنے لوگ کرتے ہیں وہ بھے بھکت ہو کر کرتے ہیں بھے سے کرتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ شیب کا نام جپو گے یا پوجہ کرو گے تو جو آپ سے نیگٹیو انرجی ہے وہ دور ہو جائے گی اس لیے کرتے ہیں شیب کا یہ میں اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا شیب پوران پڑھ لیں شیب کے نام کی مہتف یہ پورا ایک وشے ہے شیب کے نام کی مہتف شیب کے نام کا جو مہتف ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیب کا جب آپ نام پڑھتے ہیں تو راکشس ڈر کے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیوں بھاگتے ہیں راکشس کیونکہ ان کو ان سے بڑا راکشت نظر آتا ہے شیب کے اندر وہ بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی نہیں ہم نے سنا ہے ہمیں سکون ملتا ہے وہ بھئی سکون لوگوں کو نشے کر کے ملتا ہے پھر کیا کریں ماتا پیتا تو کئی لوگوں کے برے بھی ہوتے ہیں پھر کیا کریں پرمان ترک کے آدھار پر آپ اپنا اقیدہ اپنا بھلیف اپنا ایک سسٹم کھڑا کرتے ہیں نہ کہ جناب اندھ بھکتی کے اندر یہ وہ غلط چیزیں ہیں جن کو ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہئے تھا میں اقصر ان سے پوچھتا ہوں شیب کا کوئی کارنامہ ہے تو کوئی ایک سامنے لے ہیں کہ شیب نے یہ کیا تھا جناب جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی پوجا کرنی چاہیے کوئی ایک نہیں ہے کوئی ایک کوئی ایک کوئی ایک جس سنگل ون نہیں ہے کچھ بھی نہیں اور جب اس طرح کے کارنامہ رکھتے ہیں دیدین کے سامنے کہ دیکھو شیب نے یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں جی بھگوان کی لیلا ہے دیکھیں یہ آخری ہوتے آ رہا ہے ان کا لیلا کا اس کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہیں نا دیدین جی سمجھ رہے ہیں لیلا کا کوئی توڑ نہیں ہے یہ پورا اتنا بڑا شہمت ہے اتنی شیب کی پوجا کرنے والے ہیں اتنے لوگ ہیں ان سے ایک بار پوچھیں کہ شیب کے اسطط کا کوئی پرمان ہے نہیں شیب کو کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہیں شیب کسی کو ملا ہے نہیں تو پھر چونہ اور ٹونہ کیوں پھر یہ چونہ کیوں لگاتے ہو ہمیں اور مورتیاں آکرتیاں بنا کر مندر میں رکھ دیتے ہیں شیب جی کو پڑھو اوم نمس شیب آئے اوم نمس شیب آئے اوم نمس شیب آئے یہ بولتے رہتے ہیں بھائی بندہ ہے ہی نہیں تھا بندہ موجود ہی نہیں یہ چیز ہے ٹھیک ہے جی تو کیا کہہ سکتے ہیں بس شیب بھکتوں کو دیدی آپ دیکھیں گی کہ ان میں جتنی کوپ رسائیں ہیں وہ شیب مت کے اندر آپ کو زیادہ دکھائی دیں گی ویشناب میں بھی ہیں مگر شیب میں بھی دکھائی دیتی ہیں بڑی تعداد اس کے پیچھے ریزن یہی ہے شیب کے نام کے اوپر یہ جسٹیفائی آگھوریوں کو دیکھ لیں نانگوں کو دیکھ لیں جو کومب کے ملے میں نکھا آگھوری جتنے ہیں سارے ننگے کیونکہ شیب ننگا تھا ہم جی شیب دکھاتا تھا سارے نگے سارے نگے ، میرے جب آپ یہ اس لیے دیکھ گئی تھی اس سے انٹیں اس سے طلیاں بجو اس سے ھ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں اپنا یہ افریقہ کے جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت کامیاب آیورویدک دوا چونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہسی خوشی زندگی بھی گموں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اکثر یہی وجہ دھوریوں کا باعث بنتی ہے تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کے پریشانیوں سے جوج رہے ہیں تو ہم سے واتسائی پر رابطہ کریں صرف ایک ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے اس کے بعد بیماری جر سے ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوا آرڈر کرتے ہیں تو ابھی آپ کو 25% کا ڈسکاؤنڈ ملنے جا رہا ہے تو زیادہ سوچئے مت واتسائب کر کے اپنا پہلا آرڈر بک کریے اور ڈسکاؤنڈ کا فائدہ اٹھائیے limited stock available میرا ایک question تھا کہ اسلام قبول کرنے میں کون کون سمجھ سویپ ہوتا ہے کہ کون بکیل کاغج یہ سب ہیں کسی کے اسلام قبول پڑھنا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلے تو دیدی میں اس طرف نہیں آپ کو کہوں گا کہ بکیل کاغج سب سے پہلے تو آپ نے جس کے سامنے پیش ہونا ہے وہ آپ کا ایشور ہے وہ نیرکار ایشور ایک ایشور اس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے تو اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑھتا ہے کلمہ اس کو بولتے ہیں شہادہ شہادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے من سے اپنی وانی سے اس چیز کی گواہی دے دیں اس چیز کے بٹنس بن جائیں اپنے من سے اپنی وانی سے اپنی آتما سے اس کو بولتے ہیں کلمہ شہادہ وہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ پھر یہ جو کاغذی کاروائی ہے جو راشتر کے لیے آپ کو نیم ویبستہ کے طور پر جو چیزیں کرنی پڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیزیں بعد میں ہوں گی پہلے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے کلمہ اپنے من سے اور اپنی وانی سے آپ اگر اس پر اگری کرتی ہیں آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں میں آپ کو آج کلمہ پڑھاتا ہوں اس کے بعد پھر ہمارے دوست احباب موجود ہیں جو لیگل کام کرتے ہیں لیگل طریقے سے آپ اگر سوئیم اچھا سے اپنے سوئی کار کرنی ہیں تو وہ پھر آپ کی ہلپ کر دیں گے کہ اس میں آپ کو پیپر ورک کیسے کروانا ہے کیا چیزیں کرنی ہیں اور آپ کو کیسے اپنے ہاتھ کو کانونی طور پر سکیور کرنی لیگلی ٹھیک ہے نا وہ سیکنڈ سٹپ ہوگا پہلا نہیں پہلے تو آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گی تو بس کلمہ ہی پڑھنا پڑے گا کوئی مطلب ہائی کورٹ یہ سب جانے کے لیے درد نہیں پڑے گی ہاں یہ چیز بس یہ چیز کلمہ جو آپ کو پڑھنا پڑے گا اس کے پیچھے کیوں کیونکہ صرف آپ نے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے اور اس کی وجہ کیا society کے اندر اس کی وجہ بتاتا ہوں اگر صرف معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہوتا تو پھر آپ کو شاید کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی کیونکہ اللہ آپ کے دل کے حال کو آتما تک کو جانتا ہے کلمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے پبلک کے اندر یہ گواہی دینا یہ شہادہ دینا کیونکہ آپ نے یہ چیز ہوتی ہے باقی وہ جو وکیل کا پیپر ہے یہ وہ ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انفورچنیٹلی ہندو توا کی گورنمنٹ کے اندر یہ بہت زیادہ تماشا شروع ہوا انہوں نے دھرم پریورتن جو کہ سوہم اچھا سے تھا اس کو بھی فورس کنورجن کے اندر ڈال دیا صرف ایک کیس میں کہ اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہو جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے ویسے ہی اس کے اوپر فورس کنورجن کا لوٹ ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون نمبر دو لب جہاد کا ٹائٹل لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اس فتنے سے اور ان کی اس شریعنطر سے بچنے کے لیے پھر آپ کو لیگلی چیزیں کرنی پڑتی ہیں ادربائیز حقیقت یہ ہے کہ کبھی یہ ضرورت نہیں پڑنی تھی آپ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کل کوئی آپ کو کسی نے مجھے ڈرائیا نہیں ہے سیمپل یہ بجا ہوتی ہے ادربائیز یہ بجا نہیں ہے تو پھر جیسے آپ کا جو نام ہے آپ کا جو بھی نام ہے وہ رکھر جی آپ کو باتنی کلما پڑھنے والا کون سا کتاب ہوتا ہے کلما پڑھنے والا کتاب نہیں ہوتا کلما آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے دو لائنے ہوتی ہیں وہ دو لائنہ پڑھتی ہیں اس کے ارث آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو ارث اس کا پتا چل گیا اس کے بعد اپنے جیون کے اندر اس کا پالن کرنا ہوتا ہے جیون کے اندر پالن کرنا ہوتا ہے وہ پالن کیسے کرنا ہے قرآن ہمارے پاس ایک کتاب ہے اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآ debat ایک وقتی ہیں جن کے جیون چرطر کا پالن کرنا ہوتا ہے آیا کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآ debat کی پوجہ نہیں کرتے ہم ان کے چرطر کو فالو کرتے ہیں ان کا پالن کرتے ہیں جیسے انہوں نے جیون پتایا اس کو فالو کرتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مورت بنا کے ان کا بت بنا کے ان کی مورتی یہ بنا کے پوچھتے نہیں ہیں یہ فرق ہے ٹھیک ہے نا تو کلمہ اس طرح پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کا پالن کرنا ہوتا ہے یہ ہے ضروری ٹھیک ہے تو آپ پڑھنا چاہتی ہیں کلمہ دیدی سوچ رہی ہیں ہم بھی ہم پڑھنا پڑھ سکتے ہیں بلکل کیوں نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ کیا کہنے میں پڑھا دیتا ہوں میرے ساتھ آپ نے ریپیٹ کر لینا ہے اور میں ارث بھی آپ کو بتا دوں گا اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے آہستہ آہستہ دین کے بارے میں سیکھنا سمجھنا ہے اور جیسے جیسے آپ کو ٹھیک سمجھاتی جائے گی آپ نے اس کا پالن کرنا ہے جی تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کسی پریشر میں کسی ڈر میں کسی خوف میں کسی بھے میں کلمہ تو نہیں پڑھ رہی جی نہیں سوچ سمجھ کر پڑھ رہی اور ایک اسور کو مانتی بھی اب میں مرتی پوچھا لیے کروں گی اور کلمہ بھی پڑھ چاہتی ہوں الحمدللہ اپنی سوائم اچھا سے آپ اسلام سویکار کر رہی ہیں جی الحمدللہ کوئی نالج تو نہیں ہے دنیا کی نہیں الحمدللہ اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ تو اس طرح ایسے میں ریپیٹ کرتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں آپ نے میرے پیش ریپیٹ کرنا ہے اور پھر میں آپ اس کا انواد آپ کے لئے کرتا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لہا اللہ 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 و اشہدو انہ محمدن 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 ابدہو و رسولهو والحمدللہ میں آپ کو اس کی ٹرانسٹیشن بتاتا ہوں اور پھر آپ کو ایسا ایسا پتا چل جائے گا کہ ان کا میننگ کیا ہے پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی ایسے کیوں پڑھا جاتا ہے ایسے کیوں اس کا مقصد ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو سلولی سلولی چیزیں پتا چلیں گی میں گواہی دے اب یہ جو انواد ہے وہ آپ نے میرے سے ریپیٹ کرنا ہے آپ نے اپنا بولنا ہے میں اپنا بولتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر صرف ایک اللہ مگر صرف ایک اللہ اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد کی محمد اس کے بندے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلامتی ہو ان پر سلامتی ہو جی اب یہ مکمل اس کا انواد ہو گیا اب اس کا مطلب کیا میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے سوہم اچھا سے اسلام کو سویکار کیا ہے اب آپ کا ایک نیا چپٹر نیا سفر ایک نئی یاترہ اس جیون کے اندر شروع ہی ہے میری شک آمنائیں میری پرارتھنائیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو سسٹر کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے اسی طرح کی بھی تو آپ انشاءاللہ ضرور آپ کا کیجئے گا میں تھوڑا ساپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ جو ہم نے ابھی پڑا ہے اس کا ارث کیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ آپ جان لیا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے عیشور نرہکار ہے اس کی کوئی پرتیمہ اس کی اکارتی وہ کسی پدھارت میں نہیں آتا وہ ایک اکیلہ ہے نرہکار ہے اسی لیے میں صرف اسی کی اپاسنہ اور پوجا کرتی ہوں اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرتی نمبر ایک نمبر دو اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد بن عبداللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں یعنی انہوں نے جو اسلام کی ٹیچنگ ہمارے سامنے پیش کی میں اس کو ستی سوئی کار کر کے اس کا پالن کروں گی یہ ہے اس کا عرض اور یہی چیز آپ کے مند میں تھی الحمدللہ اسی کی شہادت یہ سمجھ لیے ایک نوم ہے اسلام کا اس نوم کے ثروع آپ نے دے دیا اب آپ کا کوئی سوال کوئی بات آپ کہنا چاہتی ہیں الحمدللہ اب ہماری اسلامی بہن ہے اور آپ نے جو اسلام قبول کیا الحمدللہ آپ کا یوں سمجھیں کہ جیسے اب نیا جنم ہوا ہے اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے حقیقت میں نیا جنم ہوا ہے الحمدللہ اور اس کا اظہار یوں ہوگا کہ آپ نے اب اپنی زندگی کو بدلنا ہے جیسے پہلے زندگی گزاری تھی ویسے نہیں اب اس کو آپ نے میننگفل بنانا ہے بدلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور نکل جانا ہے یہاں تیاغ سنیاسی نہیں ہوتا دنیا میں رہنا ہے اپنی فیملی میں رہنا ہے اپنے سوسائٹی میں رہنا ہے مگر اب اپنے پہلے سے بہتر اور پہلے سے سٹرانگ اور پہلے سے زیادہ اچھا انسان بن کے آپ نے زندگی گزاری تھی اس لئے یہ نیا جیون ہے